السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز اچھا سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں مجودہ پچھتر سات سے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے علم میں ہو گیا پچھلے دنوں یہ کام شروع ہوا کہ جو تارکین بطن ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے جائیں اور سوچا گیا کہ دشمن ہمارے ابھی کام میں اور بنائے جائیں اور بنائے جائیں تاکہ کوئی ہمیں مو نہ ملائے اور لوگ کھل کر پھر نفرت کا اظہار کریں ایک لڑکی بڑی مینت کے ساتھ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی جاتی ہے وہاں پہ آواز بھی اٹھاتی ہے کافی جذباتی بھی ہے کافی مینت بھی کر رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کو آوڈیو سنماؤں ہوں اور اس کی تصویر بھی دکھا لیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا کہ سنم جوید اور جتنی دوسری خواتین ہیں ان کے ساتھ جیل میں بڑا ہی خوفناک ایک سلوک کیا جا رہا ہے بہت دردناک کہانی ہے اور وہ آن قریب میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی لیکن پہلے یہ لڑکی کی بات سنیں یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کون ہے پچھتر سال سے زمیندار اتنے سالوں سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل حریف جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجتے ہیں یہ دیر سال نے سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کہ کون کس کو جیل میں بھیجتا ہے کون کس کو ملک سے باہر نکلواتا ہے کس کی پولیسیز چلتی ہیں کون یہ سیاستدانوں کو دھما کر رکھتا ہے اور کون اپنی اقامات دے کر اور یہ سارے کام کرواتا ہے تو اب تو یہ مت کہہیں کہ خوان صاحب ابھی تو وہ خواجہ کے انٹرنیو دیکھ رہے وہ جو خواجہ کا گواہ دیکھو ہے یہ لڑکی جو ہے کافی میند کر رہی ہے اور جذبہ ہر انسان میں نہیں ہوتا ہے اس کو بھی بتا کہ بڑا مشکل کام ہے ان لوگ کے ساتھ چلنا ان لوگ کے ساتھ منگا لینا ہے یہ کریمنل لوگ ہیں اور یہاں پہ کیونکہ قوانین کچھ ایسے ہیں کہ اتنی جلدی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ایسے لوگ جو نواز شریف کے گھر کے باہر ہے یا جو بھی میڈیا وہ سارا ڈریکٹ نواز شریف کے اوپر مسئلہ بان جانا ہے اور پھر نواز شریف کے لیے اگرینڈ میں لینا مشکل ہو جائے گا اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باگ کے یہاں آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے جو کریمنل ہیں جو بات اس میں میں کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ اس لرکی نے کس طرف اشارہ کیا کہ کون باہر بجواتا ہے کون جیل میں ڈالتا ہے کون مکمکہ کرتا ہے کون این ارو دیتا ہے این ارو کے بات اگر کہتے ہیں پوری دنیا کو پتا کہ یہ مشکل صاحب نے این ارو دیا تھا اور پھر اس این ارو کے ذریعے یہ جتنے لوگ واپس آئے اب یہ موت کے صداگر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ موت کا کاروبار کرتے ہیں لاشیں بیجتے ہیں لاشیں خریبتے ہیں بچیوں کی جو عزتیں ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ جیلوں میں کیلتے ہیں اور مجھے تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو بھی سہارہ بچیوں آتی ہیں جس طرح عیدی بغیرہ اور اس طرح کی جو لاہور میں بھی بنی ہوئی ہیں جہاں بچی ہیں عیدی کی دن میں بیسے مثال دیکھ جو وہاں پہ لڑکیاں لاہور میں آتی ہیں جو دارے بنے ہوئے ہیں چیلٹی کے مہا سے بھی عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے جیلوں سے بھی عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے بڑیروں کے پاس جگیرداروں کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو عورت بھی ان کو اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ لے آئیں آپ اور سوال وہاں نہیں ہوتا صرف جو آرڈر دیا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ان سب کے پیچھے کون ہے آج آپ سب کو پتا چک چکا ہے کہ 75 سال سے یہ جو پاکستان کے ساتھ مزاک ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں انہی لوگوں نے ایک جو اصل بات کی طرف میں اب آتا ہوں کہ ایک آفر دی ہے عمران خان کو کہ دیکھو جناب یہ ملک جو ہے یہ حمالہ ہے یہ قوم جو ہے اس کو ہم اکل نہیں آنے دیں گے آج مجھے بڑی انسی آئی کہ میں میں سے کسی سیاسی شماعت کے زیادہ خلاف نہیں بولتا ایک بات ہی ایسی ہے کہ سنانی پڑے گی وہ کہتا ہے کہ گزر سوشل میڈیجر پر لکھا تھا کہ کاش میں بھی پٹواری ہوتا تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی ٹینکشن ہوتی نہ میں سوئی کا نہ مجھے دماغ خرج کرنا پڑتا تو میں سوچ رہا کہا کہ یہاں تھا کہ یہ لوگ اب باتیں کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نقصان میں جا رہا ہے اور وہ لوگ جو کہہ رہے کہ پاکستان ابھی بھی فائدے میں ہے ان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو بھی بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف ٹھیک ہے شواز شریف ٹھیک ہے یہ تر سال سے یہ جو لوگ گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر میرا حبیق مانگنے کی نوبت جو آئی ہے یہ آپ عمران خان پر ڈال رہے ہیں ساڑھے تین سال ایک سوال تو ہے نا جناب یہ سب کچھ ٹھیک نہیں جا رہا سب کچھ خراب جا رہا گل جا رہا جو عمران خان کے ساتھ آپ انہوں نے بات چیز شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی عید جو آ رہی ہے تھوڑی دنوں بعد اس سے پہلے تک کہہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں آج بھی یہ فائیں چال رہی ہیں کہ عمران خان نے خود بھی کہا مجھے قرفتار کیا جا سکتا ہے اور میرے اوپر کیسے فوجداری مقدمات بنیں گے یہ بنیں گے وہ بنیں گے بنا دیئے گئے اور پھر مجھے فوجی دالت میں پیش کیا جائے یہ اس سے پہلے سارا گوش کریں گے گرفتار نہیں کریں گے اور پھر عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے آپ باہر چلے جائے سیاست آپ کے باس کا کام نہیں اور اس طرح کی خبریں شروع کر دی لگانی سوشل میڈیا پر کہ عمران خان شاید پارٹی کسی اور کے حوالے کر دی اب اور کس کے حوالے کرے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر عمران خان کو یہ آفر جو دی جاری کیا عمران خان یہ مانے گا یا نہیں مانے گا میرا نہیں خیال کہ عمران خان یہ آفر مانے گا اور یہ قربانی ایک عمران خان کی جو ہے پاکستان میں مجھے نظر آ رہی ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی قربانی پاکستان میں کب ہونی ہے کیسے ہونی ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے ہو سکتا ہے اس قربانی کے بعد کچھ قوم کو ہوش آئے کچھ قوم میں ایسے لوگ جو ہیں وہ جوش دلائیں کہ جناب اب بہت ہو گیا بغیر قربانی کے پاکستان کی قوم نہیں جاگ سکتا اور یہ دکاستارٹ قوم ہیں ان کو دکا لگانا پڑتا ہے ان کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے ضمیر لوگ ہیں آپ کے ضمیر مر چکے ہیں آپ کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے مقدر میں صرف زلط اور اسوائی ہے اس کے باہر کوئی زندگی ہے اس کے باہر آپ کی کوئی زندگی نہیں یہ بھی خبریں شروع کر دی گئی ہے کہ جو شپ دو گیا اس میں پاکستانیوں کو نیچے بٹھایا گیا دوسروں کو اوپر بٹھایا گیا مکمل قرب اگنڈا ہے جب آپ یہ شپ بغیرہ بڑھتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی جنڈن کو نہیں ہوتی کہ تو نیچے چلا جا تو اوپر چلا جا اسے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے کوئی دو چار بندیں پکڑیں گے کوئی پکڑ بھی لیئے ہیں اور پھر ان پر کوئی مقدمیں چلیں گے پیسے دے دے کوئی وہ بھی چھوٹ جائیں گے آپ ان کو یاد آیا کہ ان پر اوپر مقدمیں بنے جائیں پہلے نہیں ان کو پتا تھا کہ وہ پیسے لے کے باہر بجو آ رہے سارا پتا ہے گورنمنٹ کو مگر کیونکہ یہ آپ خود ارامفر ملوث ہے آج آپ اس کو پکڑا گیا تھوڑے دنوں پر چل دائے گا کہ شاید کوئی وہاں سے بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو بہت طاقتہ لوگ ہیں پھر بے باس ہو جائیں ایک چیز جو الٹا پلٹا کر کے گول مول کر کے جان چڑھا لیں نہ نہیں اب عمران خان یہ بات نہیں مانے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لکھنے جو لوگ کہہ رہے کہ عمران خان چلا جائے گا وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ جب بھی کبھی ازادی کے لیے تحریک چلی یا کچھ بھی ہوا وہاں پہ لوگوں نے قربانی دی تحریک پڑے ہیں وہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور ایسے سے لوگ ہیں جو نے پھانسی دے دی گئی کسی کو کوئی سلوک کیا گیا کسی کو تیس تیس سال جیل میں ڈال دیا گیا اور طریقہ باردک وہی پاکسان میں بچا جائے یہ لڑکی رہی ہے بات کہی شروع میں اب اس کی طرف آیا جاتے ہیں کہ ملک کون کہتا کہ چھوڑ کے چلے جائے یہ وہی لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ جو آپ کے سامنے کی ہماری سب سے بڑی سیاسی پارٹی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا درجہ اسے ملا ہوئے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سیاست میں حیثانی لیتے ہیں میں نام شام نہیں لیتا اشارے چھوڑے دے دیتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی تو جناب یہ جو سیاسی پارٹی ہماری ہے یہ جب تک سیاست سے الگ نہیں ہوگی اور اسی طرح لوگ مرتے رہیں گی اسی طرح لاشیں آپ کو ملتی رہیں گی اسی طرح لڑکیاں اپنی عزت کماتی رہیں گی ادالت اگر آپ دیکھ لے اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس آگ ہے وہ بھی اکمداری کا رول ادا کر دے وہ بھی میں بھران ہوں کہ کس طرح انہوں نے گیم ڈالی اور ان کو جو آکے بتایا گیا تھا جو ڈنڈے علی سرکار دو تین جرنیل ملے تھے اس کے بعد انہوں نے گیم ہی گول ڈال دی بڑا لانک آئے گا بڑا فیصل آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا نہ کچھ آنا بھی نہیں اسی دی ان کو دازوں میں اٹھایا گیا آپ نے دینا ہے چکر اور عمران خان کے اوپر کیس بنائے گی ہے کہ آپ نے اس کے لگوانے ہیں چکر اس کو اتنا پریشان کر دو چکر لگوا لگوا کے کہ یہ آہستہ 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 جس طرح آپ کو پسا ہے کہ بیماری لگ جائے پھر وہ انسان کو بڑا آہستہ آہستہ ختم کر دیتے اور یہی انہوں نے اب طریقہ واردہ ڈونڈا ہو عمران خان کو کبھی بھی یہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے آپ یہ بات لکھ لیں اپنے پاس اور عمران خان کے لیے یہ مشکلات اتنی پیدا کر دیں گے کہ اگر وہ اتھیار نہیں ڈالے گا تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے گا اور وہ کونسا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ پاکستان میں جس طرح جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں یہ فواہ چھوڑ دی گئی ہے کہ فوجداری مقدمہ چلے گئے یہ پھر چلا دی گئے گئے پہلے تیس تیس لوگوں پہ پھر عمران خان پہ یہ دو نمبر طریقے کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے جہاں پہ آئے لوگا دو نمبر طریقے کے ساتھ نہ مہنجج کا پتہ ہے نہ مکیل کا پتہ ہے نہ زلیل کا پتہ ہے نہ خبیز کا آپ کو پتہ چل جائے گی نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے ریمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں اگر آپ بھی اس سال انہ چاہے تو سکرین میں نمبر آ رہا ہے کال کریں اور صرف بات کرنے کے لیے ہمارا ٹائمز آئے کرنے کے لیے نہیں مشہرے نہ ہمیں دیں ہمیں سب پتہ ہے وہ ہر چیز کی ہمیں خبر ہوتی ہے جڑے ریمارے ساتھ جڑے ریمارے ساتھ